اگر اس سلسلے میں کوئی قانونی جو ہے چارہ جو ہی ہونی ہے یا کرداروں کی جو ہے شناخت پروپر ہونے کے بعد عوام کو بھی ان کا چیرہ پتہ لگ جائے کہ بھئی کوئی ایسی ان آڈیو لیکس میں جو ہے وہ جو اصل کردار ہیں وہ ہی ہیں جن کا نام آرہا ہے کوئی یہ چیز فیبریگیٹڈ نہیں ہے تو میرے حال یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے اس کی کانسٹیچوشن جو ہے اس کمیشن کا ان کو یہ تین ججوں پہ اعتراض ہے کہ یہ کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے اور اور کسی کا کام نہیں ہے ہم نے ایک نیک کام کی ابتداء کی ہے ہم نے اس کمیشن میں تینوں جج جو ہیں ججی رکھی ہیں کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رکن جو ہے اس کا میمبر نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جس کے مطالق یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ عدلیہ کا کہ جو کردار جو ہے یا عدلیہ کا جو تقدس جو ہے یا عدلیہ کا جو وقار جو ہے اس سے منافع ہے دو چیف جسٹس ہیں ایک اسلام آباد اور ایک بلوجستان اور تیسرا ان کا جو ہیڈ ہوں گے اس کمیشن کے وہ جسٹس فائر جیسا ہیں ان کا کردار جو ہے خصوصاً ان کی جو جنگ جو انہوں نے لڑی ہے جو ان پہ کردار پہ ان کے برادری نے ان کے جو برادر ججز ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں وہ جنگ جو ہے ان کے کردار کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے لڑی ہے جس طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے اس سے ان کی عظمت اور ان کا عوضہ جس پہ وہ فائز ہیں وہ ڈیفائن ہوتا ہے پی ٹی آئی کو تسلیف تب ہوتی کہ یہ تین ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں ان کی جگہ جسٹس منیب ہوتے عزت معاب جسٹس اجازہ آسن ہوتے عزت معاب اور جسٹس مظاہر نکوی ہوتے عزت معاب تو پھر ان کو تسلیف ہوتی پھر کبھی درخواست نہ دیتے ہیں